پاکستان آرمی کے ڈپارٹمنٹس کامبائن ملٹی ہسپیٹلر سی ایم ایج پاک آرمی امینیشن ڈیپو پاک آرمی سینٹر آرڈنس ڈیپو پاک آرمی 303 ای ایمی سپیر ڈیپو پاک آرمی فکس کمیونکیشن سگنل کپنی میں سیویلین کی بڑی سرکاری نکریاں انوز کار دی گئی ہیں ان تمام ڈپارٹمنٹس میں کون کون سی وکنسی نوز کی گئی ہیں آپ کی کوالیفیکیشن ایج کتنی ہونی چاہیے آپ کو سیلی کتنی دی جائے گی اور آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے تمام انفارمیشن اور ڈیٹیل اس ویڈیو میں دینے جا رہا ہوں تو ویڈیو کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے اور بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر میں ایسی جابز کمتل ایک ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں پاک آرمی سیویلین جابز کی مکمل انفرمیشن جاننے کے لیے اور پلائی کرنے کے لیے آپ نے گوگل پر جانا ہے اور ٹیپ کرنا ہے جابز پی کے ڈارٹ ایکس ویز ایڈ آپ کے سامنے سب سے پہلے ویب سائٹ اوپن ہوکے گئے جابز پی کے ٹوڈی گورنمنٹ جابز پر آپ نے کلک کر دینا ہے اور آپ کے سامنے جابز کی ویب سائٹ اوپن ہوکے آ جائے گی جابز کی ویب سائٹ پر پاک آرمی جابز کی مکمل انفرمیشن دی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ویب سائٹ پر سب سے پہلے آرٹیکل دی گئے پاک آرمی سیویلین نیو جابز اکتوبر دو آزار بائیس ایڈورٹائزمنٹ اگر یہ جاب آپ کو یہاں سے نہ ملے تو اوپر ٹیپ دی گئے ہیں فور سے جاب آرمی جاب کے ٹیپ پر جا کے یا ریٹیس جاب کے ٹیپ پر جا کے اس کو آپ سیکس کر سکتے ہیں جب پہ آپ اس لئے پہ کلک کریں گے تو آپ سامنے اے ٹو زی جو انفرمیشن ہے اس جابز کی اوپن ہوکے آ جائے گی یہاں پہ کچھ انفرمیشن دی گئی ہے ان کو آپ نے ریڈ اوٹ کرنا اس کے بعد آپ نیچے سکوڑن کریں گے تو آپ دے سکتے ہیں کہ پاکستان آرمی سیویلین جابز ریگولر بیسس پہ انونس کی گئی ہے پاک آرمی دیپارٹمنٹس میں یہ وقنسیز انونس کی گئی ہیں آپ کی کوالیفیکیشن پریمری میڈل میٹرک انٹر میڈیئیٹ ایر انگریجویشن ہونا ضروری ہے اٹھارہ سے تیس سال ایج کے جو ہامبل افراد ہیں وہ الیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے لیے اس جاب کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 31 سکتوبر 2022 ہے سیلی جو ایکسپیکٹڈ آپ کو دی جائے گی وہ تقیباً پچیس ہزار سے لے کے پنتالیس ہزار پر منت دی جائے گی کون کون سی وقنسیز ہیں ان تمام ڈیپارٹمنٹس میں جن کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلی وقنسی HSM TNCS کی ہے میڈیکل اسسٹنٹ فیمیل کی وقنسی ہے HSM ویلڈر HSM وی ایم سی ویکل لور ڈیویین کلارک سٹور کیپر سٹور مین اس کے بعد USM کی وقنسی دی گئی ہے کارپینٹر الیکٹیشن کی وقنسی ہے فیر مین کی وقنسی دی گئی ہے کیر ٹیکر اس کے بعد الیکٹیشن کی وقنسی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیب کاسد کی وقنسی ہے USM لیبر کی ہے کوک یونٹ کی الیکٹیشن کی وقنسی دی گئی ہے فیر مین کی وقنسی ہے لور ڈیوین کلارک الڈی سی کی وقنسی ہے میٹل ورکر کی وقنسی ہے نیب کاسد پینٹر سینٹی ورکر اس پاس سرچر کی وقنسی ہے انسکلڈ مینویل لیبر کی وقنسی دی گئی ہے اور اس کے بعد ٹیلی فون اپریٹر کی وقنسی دی گئی ان تمام وقنسیز کے لیے پورے پاکستان سے آپ الیجیبل ہیں اپلائی کرنے کے لیے پاکستان آدمی سیولین جابز کو آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے یہاں پہ چھیں اڈیوٹائزمنٹ دی گئے ہیں ان تمام اڈیوٹائزمنٹ کے اندر جو بھی اڈیوٹائزمنٹ دی گئے ہیں جس وقنسیز کے لیے بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان اڈیوٹائزمنٹ پہ آپ نے اپنی اپلیکیشن جو سینڈ کرنی ہے اس کے ساتھ آکنے ڈاکومٹس لگانے ہیں جن میں آپ کی اڈیوٹائزمنٹ سیٹفیکیٹس ہیں ان کی اٹسٹر کاپی کروالانی ہے دومی سیل سی این ایسی ان تمام کی اٹسٹر کاپی آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ لف کرنی ہے جو بھی اڈیوٹائزمنٹ کے اندر دیے گئے ہیں ان اڈیوٹائزمنٹ پہ آپ نے اپنی جو اپلیکیشن ہیں وہ سینڈ کر دینی ہے ویایہ کوریر یا پوسٹ آفیس کے ذریعے تمام اپلیکیشن جو ہیں آپ کی ریکوئیر جو لاسٹ ڈیٹ ہے اس سے پہلے پہلے پہنچ جانے چاہیے تاکہ آپ کی سیلیکشن کا پراسس سٹارٹ ہو سکے تو فرینڈ ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں ویڈیو کو شیئر کر دیں تاکہ ان دوستہ کی ویڈیو پہنچ سکے جو کہ پاکستان آرمی کو ایز اے سیویلین جائن کرنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکس ویڈیو تک آپ لوگ سے جاتے ہیں اللہ حافظ